پھر آپ کی ہر بیدان میں فرشتے مدد کریں گے آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ دور فرما دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انسان اپنی زوریات خواہشات اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے تمام ظاہری اسباب پر اعتماد کرتا ہے اور ان تمام ظاہری اسباب کو اختیار بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود نہ حاجات پوری ہوتی ہیں نہ خواہشات پوری ہوتی ہیں اور جب انسان کسی مسئیبت میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ مشکلات سے نکلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن مشکلات آئے دن بڑھتی چلی جاتی ہیں ختم نہیں ہوتی ٹینشنیں آئے دن بڑھتی جاتی ہیں ٹینشنیں ختم ہونے کا نام نہیں لہتی انسان کبھی مشکلات سے نبٹنے کے لیے بچنے کے لیے آسانیوں کے لیے کبھی کس درگاہ پہ جاتا ہے کبھی کسی دربار پہ جاتا ہے کبھی کسی کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے کوئی بس نہ چلے تو وہ کسی کاری صاحب کے پاس امام صاحب مزید صاحب کے مولوی صاحب کے پاس کسی بزرگ کے بعد جا کے کہتا ہے جی میرے لئے دعا کریں بے شک کہ یہ عمل بھی جائز ہے نیک لوگوں سے دعا کروائی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ اس عمل کو اختیار کر لیں جو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے تو آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی ان عمال صالحہ میں سے ایک عمل مسجد کی دیکھ بال کرنا ہے مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے مسجد کی صفائی سترائی کا خیال کرنا مسجد سے دل لگا لینا مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا اور مسجد کی ضروریات کو کتنا پورا کرنا ہے جتنی آپ کے حیثیت اور توفیق ہو اتنا آپ مسجد کے ساتھ دل لگا کر اس کی ضروریات کو پورا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ضروریات کو پورا فرمائیں گے مسجد احمد کے اندر ایک صحیح حدیث موجود ہے جس کا حوالہ آپ سکرین پر دے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد میں کچھ لوگ ایسے ذمہ دار ہوتے ہیں یعنی کہ وہ مسجد کی ایسی دیکھ بال کرتے ہیں مسجد کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں تو اگر وہ گائب ہو جائیں اگر جس دن وہ مسجد میں نظر نہ آئیں تو فرشتے ان کی کمی کو پورا کرتے ہیں یعنی کہ فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں اور فرشتے ان سے جیسے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے تو جس دن وہ مسجد میں نہ آئیں تو فرشتے ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں یعنی کہ ایسے شخص کے ساتھ فرشتے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور فرمایا کہ اگر یہ شخص جو مسجد کی دیکھ بال کرنے والا ہے یہ بیمار ہو جائے تو فرشتے اس کی آیادت کے لیے بھی اس کے پاس جاتے ہیں اب اسے پتہ نہیں ہوتا میرے پاس فرشتے آئے ہیں لیکن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہمارا بحسیت مسلمان یہ پورا یقین ہے کہ شخص کے لیے جو مسجد کی دیکھ بال کرتے ہیں اس کے بیمار ہونے پر رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور جب وہ کسی مسئیبت میں ہوتا ہے تو پھر فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اور اس کی اس کام کے اندر مدد کرتے ہیں اس کے تمام کام اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں تو فرشتوں کا نزول یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لوگ جنات کو قابو کرنے کے لیے اللہ کی بغاوت کے شرک کے تمام کام کر دیتے ہیں تمام حدوں کو قراث کر دیتے ہیں لیکن جو اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہے یہ جنوں کو قابو کرنے سے کئی زیادہ طاقتور ہے جنوں کو قابو اگر کوئی شخص کرتا ہے تقوی والا اگر کرتا ہے یا کوئی پرہیزگار شخص کرتا ہے تب بھی اس کو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا اگر آپ مسیح کی دیکھوال کرتے رہیں آپ کے دل میں تقوی ہو آپ کے دل میں ایمان اور توحید ہو پھر آپ کی ہر بیدان میں فرشتے مدد کریں گے آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ دور فرما دیں گے اس لئے مسجد سے دل لگائیے مسجد کی ضروریات کو پورا کیجئے مسجد کے ساتھ محبت کیجئے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پھر آپ سے محبت بھی کریں گے اور آپ کی ہر نیک حاجات کو پورا بھی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین سما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ